اسلام علیکم پیارے ناظرین امید کرتی ہوں کل والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کیا گیا ہے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی بہن کہنے لگی آپ کو نیند آ رہی ہوگی آپ جا کر اپنی کمرے میں سو جائیں تو میں سونے چلا گیا اور جا کر لیٹ گیا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بار بار بہن کا خیال میرے دماغ میں آ رہا تھا میں بہن کو پانی کی چاہ کرنے لگا تھا بار بار مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا جب میں بہن کے پاس بیٹھا ان کا مساج کر رہا تھا میرے دل میں گندے گندے خیال آ رہے تھے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی بہن کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کر لوں لیکن میری حیمت نہیں ہو رہی تھی کہ میری بہن کے پاس جاؤں یہی سب سوچتا رہا اور صبح ہو گئی میں صبح اٹھا اور فریش ہوا فریش ہو کر میں بہن کے کمرے میں گیا تو بہن ابھی تک سو رہی میں نے اٹھایا نہیں اور بہر جا کر کچھ پھل اور جوس لے آیا میں کچن میں گیا تھوڑے پھل کٹے اور جوس کو گلاس میں نکالا اور جو پھل اور جوس بچا اسے فریش میں اٹھا کر رکھ دیا پھر میں جوس اور پھل کو ٹری میں رکھ کر حال میں لے آیا اور بہن کو جگانے ان کے کمرے میں چلا گیا لیکن بہن ابھی بھی سو رہی تھی میں ان کے پاس گیا اور انہیں جگانے لگا میں نے کہا کہ اٹھئے میں آپ کی ناشتہ لے آیا ہوں ناشتہ کر لیجئے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں میری آواز سن کر اٹھ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے عادل باتھروم سے فریش ہو کر آتی ہوں بہن جیسے ہی بیڑ سے اتری انہیں چکر آ رہے تھے تو میں بہن کو پکڑ کر باتھروم تک لے گیا اور وہ دیوار پکڑ کر باتھروم کے اندر چلی گئی جب باتھروم سے بہر آئی تو میں ان کو پکڑ کر حال میں لے گیا اور اس کو جوز پینے کو دیا تو بہن کہنے لگی کہ عادل میرا زیادہ کھانے کا من نہیں ہے تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا جوز ہی پی لیجئے اور تیار ہو جائیے تاکہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کیلئے لے جاؤں تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے عادل تیار ہو جاتی ہوں میں بہن کو کمرے میں چھوڑنے گیا تو بہن مجھے کہنے لگی کہ عادل میری علماری سے میرے کپڑے نکال دو تو میں نے علماری سے کپڑے نکال دیئے جو انہیں پہنا تھا میں نے بہن سے پوچھا کہ بہنا اور بھی کچھ نکالنا ہے کیا پہلے تو وہ تھوڑا شرم آگ گئی پھر کہنے لگی عادل علماری کے نیچے والے دراز میں ایک کالی شاپر رکھی ہے وہ مجھے دے دو تو میں نے شاپر نکال کر بہن کو دے دی تو وہ کہنے لگی کہ عادل اب تم بہر جاؤ میں کپڑے بدل لیتی ہوں اور پھر تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتی ہوں تو میں کمرے سے بہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد کپڑے بدل کر مجھے آواز دینے لگی تو میں بہن کے کمرے میں گیا تو کہنے لگی کہ اب چلو میں تیار ہوں میں بہن کو پکڑ کر بہر لے گیا اور تھوڑی دیر ٹیکسی کا انتظار کیا جو میں نے ایک گھنٹہ پہلے ہی بک کر دی تھی تھوڑی دیر بعد ٹیکسی بھی آ گئی اور ڈرائیور کو ڈاکٹر کا آڈریس دیا اور ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے دس منٹ بعد ہم ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچ گئے ڈاکٹر کے کلینک پر بھیڑ کم تھی کچھ مریضوں کے بعد ہی ہمارا نمبر تھا اور جلد ہی ہمارا نمبر بھی آ گیا میں اور بہن کے ڈاکٹر کے کیون میں گئے اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگا ڈاکٹر نے میری بہن سے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تو بہن نے ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے تیز بخار اور بدن میں بہت درد ہے کہ میں چل بھی نہیں پا رہی ہوں تو ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور کچھ دوا بھی لکھ دی اور تین دن بعد آنے کو کہا میں نے ڈاکٹر کو فیس دی اور ان سے دوا کا پرچا لیا اور بہن کو لے کر گھر آ گیا میں بہن کو کمرے میں لے گیا میں نے بہن سے کہا آپ ابھی آرام کیجئے میں دوای لے کر آتا ہوں اور میں کمیسٹ کے دکان سے دوا لینے چلا گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کمیسٹ کے دکان سے دوا لے کر گھر آ گیا میں نے کچھن سے پانی لیا اور بہن کو دوا دینے چلا گیا میں بہن کے کمرے میں گیا اور ان کو دوا کھلائی تو بہن مجھ سے کہنے لگی آدل تم کتنے اچھے ہو میں سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرا اتنا خیال رکھو گے تو میں نے بہن سے کہا کہ جب میں بیمار پڑھوں گا تو آپ بھی میرا اسی طرح سے خیال رکھ جائیں تو دوا کا اثر جلدی ہو جائے گا تو بہن کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آدل میں سو جاتی ہوں میں بہن کو سلا کر کمرے سے بہر آیا تو امی کا فون آ گیا میں نے فون اٹھایا تو امی کہنے لگی آدل بیٹا وہاں سب ٹھیک تو ہے نا آج صبح سے سانیہ مجھے ایک بھی کال نہیں کی تو میں نے کہا امی کل سے رات سانیہ کی بہت طبیعت خراب ہے تو امی کہنے لگی کہ کیا ہوا میری بچی کو تو میں نے امی کو بتایا کہ سانیہ کو تیز بخار ہے اور بدن میں بہت دارد تھا آج صبح میں نے انہیں ڈاکٹر کے دکھایا اور وہ ابھی دوائی کھا کر سو گئی ہے جب اٹھے گی تو میں آپ کی ان سے بات کرا دوں گا تو امی کہنے لگی ٹھیک ہے آدل بیٹا آج تم کالج نہیں جانا اور بہن کا اچھے سے خیال رکھنا تو میں نے کہا ٹھیک ہے امی آپ زیادہ فکر مت کریں میں سانیہ بہن کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا ہوں اب میں فون رکھتا ہوں اللہ حافظ اور میں نے کال کار دیا بہن جو ہی سوئی تو پھر رات میں ہی انہیں میں نے آج رات کے کھانے میں دال فرائی زیرہ چاول اور روٹی آرڈر کیا تھا جب کھانا آ گیا تو میں سانیہ کے کمرے میں گیا اور انہیں کھانے کے لئے بھلایا تو بہن کہنے لگی ٹھیک ہے عادل میں ابھی آتی ہوں تو میں بہر آ کر کھانا نکالنے لگا تھوڑی دیر کے بعد بہن بھی حال میں آ گئی ہم دونوں نے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کھانا کھا کر بہن اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں کھانے کے برطن کو کچن میں رکھنے چلا گیا پھر میں بہن کے کمرے میں آ گیا بہن سے پوچھا کہ بہنہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے تو کہنے لگی کہ بخار نہیں ہے اور بدن میں درد بھی پہلے سے کچھ کم ہے تو میں نے کہا کیا میں پھر آج آپ کے بدن کو مالش کر دوں تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے عادل کر دو شاید بدن کا درد کچھ اور کم ہو جائے کل جب تم نے میری مالش کی تھی تو مجھے بہت جلدی ہی نیند آ گئی تھی میں نے بہن سے کہا کہ کیا میں گرم تیل سے آپ کی مالش کر دوں تو کہنے لگی کہ ہاں عادل اس سے تو آرام ملے گا تو میں کچن سے جا کر تیل گرم کر کے لے آیا اور بہن کے ہاتھ پیر میں لگانے لگا تو بہن کہنے لگی اسی طرح سے تم میرے ہاتھ اور پیروں کی مالش کرو کہ تم مجھے نیند آ جائے گی میں نے کہا کوئی بات نہیں تم سو جاؤ میں دبا دیتا ہوں بہن کے ہاتھ پیر کی مالش کرنے کے بعد میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور سر کی مالش کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں نے بہن سے پوچھا کہ بہن کیا آپ سو گئی ہیں بہن کہنے لگی کہ میرے بدن کا درد اب کافی کم ہے تم جا کر سو جاؤ اور میں کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا آج مجھے بہن کو چھو کر ایک الگ سی فیلنگ ہونے لگی مجھ سے اب رہا نہیں جا رہا تھا میں جلد سے جلد بہن کے قریب جانا چاہتا تھا میں بیٹ پر لیٹا اور اپنا موبیل نکال کر اس پر فلم دیکھنے لگا تھوڑی دیر کے بعد بہن میرے کمرے میں پوچھا کیا سو گئے ہو تو میں نے کہا نہیں میں موبیل دیکھ رہا ہوں آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا تو کہنے لگی جب تم میرا بدن دبا رہے تھے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا لیکن اب پھر سے بدن میں درد ہونے لگی ہے تو میں نے بہن سے کہا کہ کیا میں پھر سے آ کر آپ کا بدن دبا دوں تو کہنے لگی ہاں دبا دو تو میرا درد کچھ کم ہو جائے گا یہ سن کر میرا دل بہت خوش ہو گیا کیونکہ میں خود ان کے پاس جانا چاہتا تھا کیونکہ بہن کے لئے ہی تو میرے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی تو میں نے بہن سے مزا کرتے ہوئے پوچھا کہ کہاں کہاں دبانا ہے تو بہن نے بھی مجھ سے اسی طرح کا جواب دیا کہ پورا بدن ہی دبا دو جب تم دبا رہے تھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ہم اسی طرح سے وٹسہ پر بات کر رہے تھے میں نے بہن سے کہا کہ دبانے سے اچھا ہے کہ آپ پورے بدن کی مالشی کروالی جئے تو بہن نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے پھر بہن کہنے لگی عادل تمہیں جو بھی کرنا ہو کر لو لیکن میرا درد ٹھیک ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ بہن میرے ہاتھ میں تو اتنا جادو ہے کہ میں آپ کا پورا درد ٹھیک کر دوں گا تو بہن کہنے لگی کہ آج جاؤ میرے کمرے میں میں بھی تیار ہوں مجھے بہن کی باتوں سے لگا کہ شاید بہن بھی میرے قریب آنا چاہتی ہے اور میں اٹھا اور بہن کے کمرے میں جانے لگا پیارے ناظرین اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور اور اس کہانی کا سب پارٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں